ایک ٹاپک سننا ہے آپ سنی ہو شیعہ ہو بریلوی ہو وحابی ہو صحابی ہو کبابی ہو جو بھی مسلمان ہے وہ کعبے کی طرف رکھ کر کے نماز پڑھتا ہے ذرا مجھے یہ بتائیے کہ ہر مذہب کے مسلمان کعبے کی طرف رکھ کر کے نماز کیوں پڑھتے ہیں جبکہ کعبے کو بچانے والا کربلا میں ہے کعبے میں آنے والا نجف میں ہے کعبے کو بتانے والا مدینے میں ہے تو میں کہوں گا میرے بھائی صبح کی نماز کربلا کی طرف پڑھو زہر عصر کی نماز نجف کی طرف پڑھو مغرب عشاء کی نماز مدینے کی طرف پڑھو یہ ہر نماز کعبے کی طرف مذہب کر کے کیوں پڑھتے ہو کہہ لگا مولی صاحب آپ بھی تو پڑھتے ہیں ہم نے کہا کہ ہم بتائیں ہم کیوں پڑھتے ہیں کہہ لگا جی بتائیے ہم نے کہا ہم اس لیے پڑھتے ہیں کہ ہم نے اللہ سے پوچھا کہ کیوں اس کی سمت پڑھتے ہیں ہر ایک نماز ہم کیوں اس کی سمت پڑھتے ہیں ہر ایک نماز ہم بولا خدا سبب ہے شرر دیکھتے رہو کیوں نماز پڑھی جاتی کعبے کی طرف ایک وجہ یہ بھی ہے کیوں اس کی سمت پڑھتے ہیں ہر ایک نماز ہم بولا خدا سبب ہے شرر دیکھتے رہو کعبے کی سمت پڑھتے رہو اپنی ہر نماز چپ چاپ بندگی کا ہنر دیکھتے رہو کعبے کی سمت پڑھتے رہو اپنی ہر نماز چپ چاپ بندگی کا ہنر دیکھتے رہو پردہ اُلٹ کے آئیں گے جس سمت سے امام اللہ چاہتا ہے اُدھر دیکھتے پردہ اُلٹ کے آئیں گے جس سمت سے امام اللہ چاہتا ہے اللہ چاہتا ہے اُدھر دیکھتے رہو اور ایک بات اور چکے مسجد میں محفل ہو رہی ہے یہ بھی سن لیں آپ ہمارے سارے مسلمان بھائی مسجد میں مینار ضرور لگاتے ہیں ہم نے کہا بھائی یہ مسجدیں کیا ہیں کہ لیں شبیح خانہ کعبہ ہم نے کعبے پہ میناریں ہیں ہے کعبے پہ مینارے ہیں ہے کعبے پہ مینارے ہیں سب نے تصویر تو دیکھی ہوگی اور جس نے کعبہ نہ دیکھا وہ گوگل پہ سرچ کر کے دیکھ لیں کعبے پہ مینارے ہیں نہیں ہیں تو پھر مینار مسجد میں کیسے لگائی کہ لنگے شرر صاحب آپ کے ہاں بھی تو مسجد میں ہے ہم نے کہا ہم نے تو اس لیے لگائی کہ کعبے پہ بھی مینار لگنا ہے بھائی ذرا سب بول کے سنیے گا میرے شاہد کعبے پہ مینار کہے کی ہوگی تکمیل بیت رب کی ہوئی ابراہیم بس تکمیل بیت رب کی ہوئی ابراہیم بس دل دشمنان نور کے اب توڑ جائیے آئی صدا خدا کی خلیل خدا ہیں آپ ایک نکتہ عظیم کا رخ موڑ جائیے یا علیہ تکمیل تکمیل بیت رب کی ہوئی ابراہیم بس دل دشمنان نور کے اب توڑ جائیے آئی صدا خدا کی خلیل خدا ہیں آپ ایک نکتہ عظیم کا رخ موڑ جائیے کعبے پہ خود امام زمانہ لگائیں گے اب باس کے عالم کی جگہ چھوڑا ہے با وفا 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 نارا ہائے داری ہائے داری ہائے داری ہائے داری ہائے داری ہائے بلند ترین سالوات ہائے بلند ترینے سالوات ایسے پڑتے ہیں تو پتہ نہیں آہستہ سے کیسا پڑتے ہیں بس میں بہت دیکھ محسنہوں کی باروے سرکار کے بغیر تو کامے میں ہم لگائیں گے اکباس کا نمہ کامہ مرا ہے اس لیے میران نا 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 تکمین بہت رب کی ہوئی یہ آپ کی آپ کی انفارمیشن کے لیے بتا دوں کہ میرے یہ شیر پہلے ہیں وہاں باد میں مارے گئے ہیں یہ جو تم نے پڑھا ہے بیٹا یہ باد میں آیا ہے چونکہ ہماری شائری کا چربہ پوری دنیا میں ہو رہا ہے تکمین بہت رب کی ہوئی ابراہیم دلدش بنانے نور کپ US ایک نکتہ عظیم کا رخ مور جائے ایک نکتہ عظیم کا رخ مور جائے ایک نکتہ عظیم کا رخ مور جائے سنو مولا عباس کے لیے ہو سکتا ہے اس کا بھی چربہ کہیں ہو گیا ہوا سنا آتا ہوں میں ایک نکتہ عظیم کا رخ مور جائے مولا حسین اور مولا عباس علیہ السلام قسم خدا کی کیا منزلتیں ہیں ان کی میں حاضر کرتا ہوں لیکن میں پہلے یہ چاہ رہا ہوں جو سے رسول میں آپ بیٹھے ہوئے ہیں ابھی فرانس نے رسول اللہ کا کارٹون بنایا اور وہاں کے صدر نے بھی وہاں کے پی ایم نے بھی ان لوگوں کی تائید کی جو اس کام میں ملوث تھے اللہ ان پر لانت کرے اور جو ان مصروں پر نہ بولے اللہ ان پر بھی لانت کرے میں اگر دلی تکلیف ہوئی ہے تو میرے ساتھ بولئے گا نبی اللہ کی توہی ہوئی ہے نہیں ہے یاد جنہیں بھی اصول آتے نہیں نہیں ہے یاد جنہیں بھی اصول آتے نہیں درے رسول پر ہرگز فضول آتے نہیں حسین آباد بنارس والوں ان مصروں بتائی چاہیے گا بات میں آپ کو اختیار ہے بولیے گا نہ بولیے گا لیکن یہ رسول اللہ کے لیے میں نے چار مصرے کہے ہیں اب دیکھتا ہوں کہا تھا آپ میرے ساتھ رہتے ہیں نہیں ہے یاد جنہیں بھی اصول آتے نہیں درے رسول پر ہرگز فضول آتے نہیں تمہیں خبر نہیں بولیسیت کی اولادوں حرامیوں کی سمجھ میں رسول آتے ہیں تمہیں خبر نہیں بولیسیت کی اولادوں تمہیں خبر نہیں بولیسیت کی اولادوں حرامیوں کی سمجھ میں تم کیا سمجھوگے ہمارے نبی کا مرتبہ میرا نبی سراج مونیر ہے میرا نبی بشیر ہے میرا نبی تاہا ہے میرا نبی یعسین ہے میرا نبی مدسر ہے میرا نبی مضمل ہے میرا نبی کائنات کا پیشوہ ہے میرا نبی امت کا رہنما ہے میرا نبی علم کا مغزن ہے میرا نبی سرطاج پنجتن ہے میرا نبی واری سے چمن ہے میرا نبی رحمت العالمین ہے توجہ ابھی بھی باقی ہے اس جہاں میں ابو جہل کے خراب بیٹے ابھی بھی باقی ہے اس جہاں میں ابھی بھی باقی ہے اس جہاں میں ابو جہل کے خراب بیٹے تو پکڑ لینا چاہیے تھا اچھا دیکھے تھے خالی ابھی باقی ہے کیونکہ یہ ضروری نہیں ہے کہ انہوں نے اصلیت میں دیکھے جو خواب بیان کر رہے ہیں اچھا اچھا جیتے رہے ہیں ہاں 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 ابھی بھی باقی ہے اس جہاں میں ابو جہل کے خراب بیٹے ابھی بھی باقی ہے اس جہاں میں ابو جہل کے خراب بیٹے اٹھا کے انگلی رسول اکبر ہمیں جو غمگین کر رہے ہیں ابھی بھی باقی ہے اس جہاں میں ابو جہل کے خراب بیٹے اٹھا کے انگلی رسول اکبر ہمیں جو غمگین کر رہے ہیں نبی کے شہدائیوں پہ واجب ہے مل کے ان کا جواب دینا ہرام ماں کے گندے بچے نبی کی توہین کر رہے ہیں نبی کے شہدائیوں پہ واجب ہے مل کے ان کا جواب دے گا ہرام ماں کے گندے بچے نبی کی توہین کر رہے ہیں پڑھنے تو کچھ اور آیا تھا مگر میں دائیوی سے کم پڑھتا ہوں آپ کے چہروں سے زیادہ پڑھتا ہوں کیونکہ میں سمجھ گیا ہوں جی اسی کو شائری کہتے ہیں جی اسی کو شائری کہتے ہیں دشمن حیدر کو سمجھانے کا نہیں دشمن حیدر کو سمجھانے کا نہیں اب کچھ لوگ کچھ لوگ یہ سمجھ لیں گے کہ یہ ابھی جو جلدی مرے ہیں ایک صحاب جو ان کی زمین ہیں بھئی ضائف سی بات ہے جو بچے آج پتا چلا کہ آج ہائی سکول کی کتاب پڑھی ہے تو سمجھ رہے ہیں کہ سب سے پہلے ہم نہیں پڑھی ہے یہ نہیں یہ بڑی پرانی زمین سنا رہا ہوں میں آپ کو لیکن ذرا سانداز بدلا ہوا ہے جونیلیا کی زمین ہے یہ دشمن حیدر کو سمجھانے کا نہیں سمجھانے کا نہیں دشمنِ حیدر کو سمجھانے کا نہیں دشمنِ حیدر کو سمجھانے کا نہیں وہ کبھی جنت تلق آنے کا نہیں ہاتھ باند کے نہ بیٹھنا دشمنِ حیدر کو سمجھانے کا نہیں وہ کبھی کسی بھی مسلمان سے بات کرنے ہیں کسی بھی مسلمان سے سب یہی کہتے ہیں ہم بھی اہلِ بیت کو مانتے ہیں ہم بھی اہلِ بیت کو مانتے ہیں ہم بھی اہلِ بیت کو مانتے ہیں تو اوروں میں اور ہم میں فرق کیا ہے وہ اہلِ بیت کو بھی مانتے ہیں ہم اہلِ بیت کو ہی مانتے ہیں یہ فیتھے جعفر یہ کا فائنل ٹیچ ہے دشمنِ حیدر کو سمجھانے کا نہیں وہ کبھی جنت تلق آنے کا نہیں مانتے ہیں ہم بھی اہلِ بیت کو ایسی باتیں کر کے بھائک آنے کا نہیں مانتے ہیں ہم بھی اہلِ بیت کو ایسی باتیں کر کے میرے بچوں میری طرف دیکھنا ایسی باتیں کر کے بھائک آنے کا نہیں دشمنِ حیدر ہے جنت نے کہا دشمنِ حیدر ہے جنت نے کہا اے فرشتو اس طرف لانے کا نہیں دشمنِ حیدر ہے جنت نے کہا دشمنِ حیدر ہے جنت توجہ دشمنِ سونو ساتھ دشمنِ حیدر ہے جنت نے کہا اے فرشتو اس طرف اس طرف لانے کا نہیں شمر جیسا عشر ہوگا عشر میں شمر جیسا عشر ہوگا عشر میں قوم کو آپس میں لڑوانے کا نہیں شمر جیسا عشر ہوگا عشر میں قوم کو آپس میں لڑوانے کا نہیں قوم کو آپس میں ان کو مانگا ہے عزا کے واسطے ان کو مانگا ہے عزا کے واسطے قوم کے بچوں کو بہتانے کا نہیں ان کو مانگا ہے اس سے آسان زبان نہیں کہی جا سکتی ان کو مانگا ہے عزا کے واسطے ابھی کچھ دنوں پہلے ایک خبیز کا سٹیٹمنٹ آیا تھا عزدہ داری کے لیے ہاں چھوٹے سے صوبے کا ایک قہدے دار ہے میں پتہ نہیں بتاؤں گا آپ کو اس نے عزدہ داری کی خلاف بولا تھا جروسوں کے لیے جب اس نے بولا تھا تو میں نے شیئر کہا تھا توجہ ان کو مانگا ہے عزا کے واسطے قوم کے بچوں کو بہتانے کا نہیں آپ بولیے میرے ساتھ قوم کے بچوں کو بہتانے کا نہیں بہتانے کا نہیں خاک میں مل جائے گی ہستی تیری خاک میں مل جائے گی ہستی تیری ان عزدہ داروں سے ٹکرانے کا نہیں خاک میں مل جائے گی بس دو تین شیئر اور ہمبر صاحب پنویر صاحب حضی صاحب رحمت تمام خاک میں مل جائے گی ہستی تیری ان عزدہ داروں سے یہی تو بات ہے نہیں نہیں آنا ہے اس نے اب زمانہ اتنی ترقی کر رہا ہے نہیں کو شوٹ کر دیا نہیں میں نے اسی کا فاہد کر دیا ان عزدہ داروں سے ٹکرانے کا نہیں آپ کی جانب سے اپنی قوم کے تمام مولویوں کو ایک میسیج ایک پیغام ان عزدہ داروں سے ٹکرانے کا نہیں خون کا ممبر ہے علی کی بات کر خون کا ممبر ہے علی کی بات کر خون کا ممبر ہے خون کا ممبر ہے علی کی بات کر دم نہیں تو پھر ادھر آنے کا نہیں آنے کا نہیں مجلسوں کا ہے تبرک خوشیار مجلسوں کا ہے تبرک خوشیار بے ادب ہو کر اسے کھانے کا نہیں مجلسوں کا ہے تبرک خوشیار بے ادب ہو کر اسے کھانے کا نہیں اب یہاں سے گریس کرتوں تین شیر مرنے جاتے ہیں سرِ مقتل حبیب مرنے جاتے ہیں سرِ مقتل حبیب اب بڑاپا عشق پر آنے کا نہیں مرنے جاتے ہیں بس توجہ آپ کی رحمتِ دماغ مرنے جاتے ہیں سرِ مقتل حبیب اب بڑاپا عشق پر آنے کا نہیں کربلا میں خونِ ازغر نے کہا کربلا میں خونِ ازغر نے کہا اے گلِ اسلام مرجانے کا نہیں کربلا میں خونِ ازغر نے کہا کربا آخری شیر اور آپ سے اجازت مرنے جاتے ہیں سرِ مقتل حبیب اور ویسے ہی میرے کان میں امبر ترابی صاحب کہکے چلے گئے بہت دیر ہو گئی بس جلدی سے اتر آئیے آخری شیر پڑھتا ہوں مرنے جاتے ہیں سرِ مقتل حبیب مرنے جاتے ہیں سرِ مقتل حبیب مرنے جاتے ہیں آرے بھائیہ سن لیجے سن لیجے بڑی مشکل سے ملتے ہیں ہم لوگ بہت پیسوں میں ملتے ہیں ہم لوگ مرنے جاتے ہیں سرِ مقتل حبیب مرنے جاتے ہیں انبر ترابی کی محبتی آسانی سے آگئے مرنے جاتے ہیں سرِ مقتل حبیب اب پڑا پائش پر آنے کا نہیں کربلا میں آخری شیر یاد رکھیں گے انشاءاللہ کربلا میں خونِ ازغر نے کہا اے گلِ اسلام مرچانے کا نہیں اے گلِ اسلام مرچانے کا نہیں غیب سے آتی ہے مولا کی شدہ غیب سے آتی ہے مولا کی شدہ تُو ملی والے ہو گھبرانے کا نا ہائزن، 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 ہائزن غیب سے آتی ہے مولا کی شدہ غیب سے آتی ہے مولا کی شدہ تُو ملی والے ہو گھبرانے کا نہیں اے شرر نخوی علی والا ہمیں اے شرر نخوی علی والا ہمیں پس تو مجھ کو کوئی کر پانے کا نہیں دشمنے حیدر کو سمجھانے کا نہیں وہ کبھی جنت تلق ہائزن